السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی یہ ڈالتے ہیں ایک بہت ہی اہم خبر پر نظر جی ہاں ناظرین اس وقت کورونا وائرس کو لے کر پورے ملک میں ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہو رہا ہے تو وہ غریبوں کا مزدوروں کا ہو رہا ہے اس وقت کئی مزدور کئی غریب ایسے ہیں جو مختلف علاقوں میں پھسے ہوئے ہیں لوک ڈاؤن کی وجہ سے اب نہ وہ کاروبار پر جا سکتے ہیں نہ مزدوری پر جا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی یعنی تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ وہ جب باہر نہیں نکل پا رہے ہیں مزدوری نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ اپنے بیوی بچوں کے جائز طور سے کھانے کا انتظام بھی نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت کئی تنظیمیں ہیں جو کھل کر سامنے آ رہی ہے اور لوگوں کی سیوہ کر رہی ہے خدمت کر رہی ہے میں بڑی خوشی کے ساتھ کہو گا کہ ممبئی میں سائین اسپتال میں اور جے جے اسپتال میں پیوپل رائٹس سنسکار فاؤنڈیشن کے جانب سے ان دونوں اسپتال میں کیونکہ اسپتالوں میں مریض فسے ہوئے ہیں وہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں تو ایسے موقع پر پیوپل رائٹس سنسکار فاؤنڈیشن میں نے بہت پیارا کام انجام دیا اور سائین اور جے جے اسپتال ان دونوں اسپتالوں میں کھانا وغیرہ تقسیم کیا میرے دوست اسماعیل خان اسحاق خان یونس خان ایوب خان مشرف خان آزم بھائی ان تمام کی ٹیموں نے ان دونوں اسپتالوں میں جا کر لوگوں میں کھانا تقسیم کیا وہاں ڈاکٹر سے بھی ملاقات کی مریضوں نے وہاں ان سے یہ کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھگوان آپ کو بہترین بدلا دے کیونکہ اس وقت ہم لوگ اسپتال میں پھسے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے اور باہر یوں سمجھے کہ کرفیو لگاوا ہے ہم باہر جائیں تو پولس ڈنڈے مارے گی اور دکانے بھی بند ہے کوئی چیز کھانے پینے کی خریب بھی نہیں سکتے ہیں ایسے وقت میں مدد کرنا بہت بڑی بات ہے میں اس ٹیم کو دل کی دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بدلہ نصیف فرمائیں موسیقی